یا تراتی سوال گوھو شاہ دھاؤنا سین نصدانی راستکو حکم ستیم پرام دیمہیم ستیم پرام دیمہیم جنما دھا سیتون ویادی تراتح چارتھائی شبھگنش شرات تینے برمہ ردائی آدھ کویے مہینت یت سوریم تے جو آری مردام یتھا وینیمیو یتراتی سوال گوھو شاہ دھامنا سین صدانی راستکو حکم ستیم پرام دیمہیم گرنٹ کے آرمب میں بھگوان کی وندنہ کی ہے جنما دھا سیتون ویادی تراتح جنما آدھی سب سے جو پر ہے جنہوں نے برمہ کو برمہ گنان دیا ہے کیسا گنان جس میں برمہ اور دیوتا لوگ بھی ان کے گنان میں موہیت ہو جاتے ہیں وہ گنان میں ایسے موہیت ہو جاتے ہیں یا وینیمہی ہو جاتے ہیں ایسے ان کے سوروپ میں جیسے مانو ہم پانی کا ایک مٹی کا گھڑا لے آئے اس میں پانی بھرے تھوڑی دیر رکھ دے پھر اس کو کھول کر دیکھے تو پانی اور گھڑے کا وینیمہی ہو جاتا ہے سیدھا نیچے کا گھڑا دیکھتا ہے پانی نہیں دیکھتا ہاں تو ایسے ہی وہ سبھی تکتوں میں وینیمہی ہو جاتے ہیں سبھی میں سبھی میں پڑا میں ہی میں ہوں کہتے نہ تھاکھوڑ پھر بھی دیکھتے نہیں ہے تے جو واری مردام یتھا وینیمہیو یتر تری سربو مشاہ شلوک کے انت میں ایک بات کہی گرنت کا پہلا شلوک گرنت جس کا ہوتا ہے اس کی وندنا کا ہوتا ہے اور اس شلوک کے انت میں ایسا کہا گیا ستیم پرم دھیمہی یہاں ایسا نہیں کہا گیا کہ رامم پرم دھیمہی ویاس جی مہراج نے ایسا نہیں کہا کہ کرشنم پرم دھیمہی اچھا ویاس جی نے ایسا بھی نہیں کہا کہ شیوم پرم دھیمہی تو ویاس جی نے یہ بھی نہیں کہا کہ شکتم پرام دھیمہی کچھ تو سوچ کر لکھا ہوگا ایسا کہا ستیم پرم دھیمہی یعنی جو ستی ہے ہم اس کی وندنا کرتے اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ پھر تو رامم شرنم دھیمہی اچھا لکھتے کرشنم شرنم دھیمہی تو ہم سارے لوگ کہتے یہ تو ہمارا ہے اور کسی کا اس پہ ادھکار نہیں شیو جی کا نام لکھتے تو جو شیو جی کے انویائی ہے شیوائی ہے وہ سب کہتے یہ تو ہمارا ہے اچھا اگر لکھتے شکتم پرام دھیمہی تو شکتی کے جو پاسک ہے جو شکتی کا دھیان کرتے وہ کہتے یہ گرند ہمارا ہے تو کوئی کہتا ہمارا کوئی کہتا ہمارا کوئی کہتا ہمارا جو یہ دھرم کے وارے بندے ہوئے سمپردائی کے وارے بندے ہوئے چھوٹے چھوٹے مارگ ہے سمپردائیوں کے اس گرنت کو راج مارگ یعنی ستیہ کے مارگ پر رکھنے کے لئے لکھا صتیم پرام دھیمہی اینات ہم اس کی وندنہ کرتے ہیں جو ستی سوروپ ہے اس لیے تھاکور جی کا جب جنم ہوا تب بسودیو جی نے بھی انیک بار ستی شبدوں کا پر یوگ کر کے تھاکور جی کی وندنہ کی کیوں ہمارے تھاکور ہی ست ہے اور ست ہی ہمارے تھاکور ہے گرنٹ کوئی بھی ہو اس کی شروعات کبھی بھی جھکار شبط سے نہیں کیوں جھکار دگداخشر ہے اور دگداخشر سے کسی گرنٹ کی شروعات نہیں پھر بھی ویاس جی نے یہاں جھکار سے شروعات کی جنمہ دس سے آیا نا جو جھکار سے شروعات کی کیوں بولے اندر سے دگد تھے اس لیے دگدتہ سے شروعات ہوئے اور دیکھو جتنے بھی بھگوان کے بھکت تھے اندر سے دگد تھے انہوں نے جھکار سے ہی شروعات کی بھگوان وراہ کی ستتی برحمہ جی نے کی بھگوان کی ستتی کی تو شروعات کہاں سے کی جایت تیدھ کم جنمنہ بھر جن شرائتو اندرہ شاشمدھ رہی جایت تیدھ کم جنمنہ بھر جنہ شروع کی جکار سے تو گوپیا بھی اندر سے دگد تھی اس لیے جکار سے شروعات کی تم ایسے ٹھاکور کی وندنا کرتے ہیں جو ست کے سوروپ ہے جنمہ آدھیوں سے پر ہے برحمہ کو جس نے ردائی سے گنان دیا ہے آگے ویاس جی مہاراج لکھتے ہیں بھاگوت جی کے لیے کہ بھاگوت کیسا ہے بھاگوت کیا ہے ایک شلوک میں کہا نگم کلپت رور گلتم فلم شکم قدراب سنیتم بھیبت بھاگوت رسمالیم مہرہ رسی کا بھووی بھاو کا نگم کلپت رور گلتم فلم شکم قدراب سنیتم یہ رسک کو پہنے پینے کے لیے کہا ہے آج گل کے رسک بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں یہ ان رسک کا نام نہیں ہے جس کا نام رسک ہو رسک مانے جگیا سو نہیں تو کچھ لوگ رسک ہوتے ہو ہاتھ میں بھاگوت لے کے نکل جائیں گے یہ میرے لیے ہے مجھے پینے کے لیے بولا ہے ارے بابا ٹھہر جا تیرا نہیں ہے ہاں وہ رسک بھی پی سکتے ہیں کتھا میں آئے وہ بھی پیے ہمارے تھاکور نے منہ نہیں کیا پر یہ ان رسکوں کے لیے ہے جو اسے پینے اور کیسا فلم ہے نگم کلپت رور گلتم فلم نگم کلپت رو کا ایک دم گلت ہوا فلم ہے جیسے مانو آم کا بھرکش ہے آم لگی ہوئی ہے ایک دم گل چکی ہے اس میں سے رس تپک رہا ہے بس اس بھرکش کے نیچے بیٹھ کر اس رس کو پینہ ہے شکدیو جی کے مکھ سے یہ رس آ رہا ہے فرید ہو رہا ہے ہمیں اس رس کو پینہ ہے پر کسے پینہ ہے جو رسک ہوتے ہیں انہی کو پینہ ہے کچھ لوگ نہیں پیتے ہیں